لِنُحِسَّ فِي عَمَاقِنَا عَمَاقِنَا الْإِلْمَارَةِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسول اللہ رسول کریم عما بعد علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی اس میں آپ سب کا استقبال ہے ہم اس درسگاہ میں وہ ایسے مفروضات وہ ایسے فرضی باتیں جو سن سن کر ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کو صحیح مان رہے ہیں اس کی حقائق کو سمجھنے کی کوہش کر رہے ہیں اس سے ہم نارس کیا کہ عام طور پر جو ہے ہمارے قوم میں ہمارے مسلمانوں میں جو بات کہی جاتی کہ یہ ایک ساجش ہے کسی بھی چیز سے کسی بھی ہمارے کوتا ہی کو ایک ملکی بیمانے پر بلکہ عالمی بیمانے پر ساجش ہم اسے قرار دیتے ہیں اس سے مختلف پہلوں کا ہم نے جائزہ لیا آئیے اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ کیا واقعی یہ ساجش ہے یا ہوتی ہے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن جو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں جو عادت و شمار جو سامنے آ رہے ہیں جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے قوم میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے جہیز کا مسئلہ جہیز کی بنا پر آج ہزاروں نہیں بلکہ لاخوں ہمارے قوم کی بچیاں بن بیعہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں گفتگو یہ بات آتی ہے کسی تقریب میں کسی جلسے میں کہیں پر وہاں پر بھی ہمارے آقابر جو ہیں ہمارے آقابر ملت اور بزرگان ملت وہ یہ کہنے سے نہیں چکتے کہ یہ ایک عالمی ساجش ہے وہ یہ کیا ساجش ہے کہ اس امار لڑکوں کی شادی نہ ہو اور غیروں کی طرح سے وہ جہیز مانگیں اور جہیز کے کیسے سامنے آ جائیں جہیز کی وجہ سے ٹارچر کے کیسے سامنے آ جائیں یہ ساجش ہے یہ ساجش کیسے ہو سکتی ہے ہمارے یہاں پر اس حد تک وہ سامنے آ رہے ہیں کہ دھکے چھوپے الفاظ میں نہیں بلکہ واضح دور پر جہیز جیو مانگے جا رہا ہے نکاح کو اتنا آسان بناو کہ زنا مشکل ہو جائے لیکن نکاح ہمارے یہاں پر بہت ہی مشکل بات بن کے رہے گئی ہے جس کے ایک دو تین بیٹیاں ہیں ان کے نینے ہو رہی رہتی ہیں ہوش آواز ہو رہی رہتے ہیں کہ ان کو ایک تو رشتہ کہاں سے آئے گا اور جب آئے گا تو وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرے گا کیا مانگیں گے کہ کیسے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے کیونکہ بڑے شریف لوگ ہیں معزز لوگ ہیں وہ عزز لوگوں کو مانگ نہیں سکتے جب مانگنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں جب آؤ اس کے سن لیجیے کیسی باتیں ہوتے ہیں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ کوئی ساجش نہیں ہے یہ ہمارے اندر سے پیدا ہوا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کس طریقے سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کہیں گے نمبر ایک پھئی ہمیں آپ کے صرف بیٹی دیجئے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے جہز توبہ توبہ ہم کو جہز بالکل نہیں چاہیے صرف بیٹی سے ہم کو مطلب ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ تین بیٹے ہیں ہمارے پتینوں جو ہیں وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں اب اسی کمرے میں آپ کی بیٹی تو نہیں رہے گی نا اس کو الگ سے گھر وگرہ چاہیے الگ سے رہے گی میں مانوں میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں فلیٹ لیٹ کچھ نہیں چاہیے لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی بیٹی رہے گی کہاں وہ درستے پہ تو رہنے سے نہیں تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ کی بیٹی کے لیے ایک اب چھوٹا لینے کی وجہ ایک دمی بڑا لے لیجیے اس کے لیے ایک بیڈروم کی وجہ دو بیڈروم ہال کچھن جو ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ کی بیٹی پھر کہاں رہے گی سوال یہ نا تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے گھوش اٹھ گئے آپ کہیں کہ بھئی کیا مانگ رہے ہیں اور کہ کئی سے کرز ورز یہ وہ سب نکال کر اگر وہ پوری کرنے کی بات آنے کو لگتی ہے آخری سٹیش بھی تو بلتی بھی دیکھو آپ جو ہے لے رہے ہیں اچھی بات ہے ایک بیڈروم کا صحیح جنب وہ سٹیشن سے قریب لے لیجی ہمیں کچھ دے چاہیے لیکن آپ کے داماد ہیں لیکن یہ میرے بیٹے کو آپ کے داماد کو روز کام پہ جانے کے لیے اب رکشاہ ملتا نہیں ہے اب معلوم ہوا کہ آپ کو پھر اس کے لیے آپ کو بائیک ایک سکوٹر یا گاڑی اس کو دینی پڑے گی اب اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو قریب میں ہی سٹیشن کے قریب ہی گھر دے دی جیے نمبر ایک طریقہ یہ ساری حقیقتیں ہیں یہ افسانیں نہیں ہیں بدکسمتی سے یہی ہو رہا ہے نمبر دو کہیں برکایا تھا بھئی اور اشتہارات ضرورت ہے رشتہ کے اشتہارات اب وہ مہنگے ہوتے ہیں اس نے مختصر لکھتے ہیں قبول صورت یہ صورت وغیرہ وغیرہ تو یعقوب صورت جو بھی ہے دو تین لائن کا اشتہار ہوتا ہے کہ کافی خرچ آتا ہے چھاپنے میں اگر ان کو آزادی ہوتی کہ ذرا کھل کے آپ مفت میں اشتہار چھاپ دیجی تو کچھ اس قسم کا اشتہار جو ہے ہم کو پڑھنے کو ملا ہوتا کہ بھئی ایک بی ایس سی بی ایڈ یا ایم ایس سی بی ایڈ ٹیچر ہمیں بہو چاہیے ہمارے بیٹے کے لیے ایک بہو چاہیے بیٹا زیادہ پڑھا لکا نہیں ہے لیکن بہو جو ہے وہ ٹیچر ہو اور کسی ایڈ ایڈ اسکول میں ہو جس کو سکس پہ کمیشن کی سیلری مل رہی ہو ایسی اس کی وہ اور وفا شوہر شوہر کے جو ہے وہ بات نہ ٹالنے والی ہو ہر ایک تاریخ کو آ کر جو ہے اپنی تنخواہ اپنی شوہر کے ہاتھ میں دے دے ایسی ہو اور اپنی سیلری سلپ کے ساتھ جو ہے وہ عرضی کر دیجئے سیلری سلپ کے ساتھ ایکزیٹلی یہ منظر ابھی یہاں پر ہمارے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سب ہو رہا ہے چل رہا ہے ایک اور اشتیار سن لیجئے کہ ہمارے دو بیٹے ہیں دونوں ڈاکٹر ہیں ہمارا خاندان ہی ڈاکٹر ہی خاندان دونوں کو ہم نے پچاس پچاس لاکھ روپے کے ڈونیشن دے کر ہم نے سیٹ خریدی تو کوئی اس طرح سے خاندان بن گیا ہو نا ڈاکٹری خاندان پچاس پچاس لاکھ کی سیٹ جو ہے خرید کر ہاں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن وہ جو پچاس لاکھ کا ڈونیشن جو ہے اس کی ادائیگی کا دیکھ سوچئے اور اس کے بعد میں ان کو کہیں نہ کہیں اچھے ڈسپنسری بھی کھولنی ہے دوہ خانہ کھولنے کا ہے تو اس کا بھی کچھ انتظام ہو جائے یہ باقاعدہ اس طریقے کے اشتہارات ڈکے جو پہ الفاظ میں ہم کو پڑھنے ملتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے جہیز کی وجہ سے اچھی بچیاں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئیں بلکل نٹھو قسم کے اور نٹھلے کسی کام کے نئے سے لڑکوں کے لیے وہ مانگے جاتے ہیں کہ کونوین ایجوکیٹڈ ایکسٹریملی بیوٹیفل ایکسٹریملی بیوٹیفل جلالہ سانے قبول صورت میں ایکسٹریملی بیوٹیفل لڑکی سے جو ہے وہ رشتہ درکار ہے یہاں پر رشتوں کی باتیں جب بھی ہو رہی ہیں تب دینیات کا کوئی تصور ہی نہیں اس قسم میں کوئی سوالات ہی نہیں لیکن یہ رشتے آگے چل کر جو ہیں وہ نئی نسل کے باغبان بننے والے ہیں لیکن ان گھروں میں دین کی تعلق سے کوئی سوال نہیں کہ بیٹا جو ہے اس کی نمازیں کتنی ہیں کیا کتنی ہیں کچھ بھی نہیں اگر کوئی پوچھے تو ہستے پھلے کس دنیا میں رہتے ہیں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے یہ پوچھ رہے یہاں پر تو ہم یہی بتائیں آپ کو ایک جگہ پر سابقا تو کچھ ایسا پڑھا ہم نے خود سنا اور دیکھا ہم نے اس بات کو جب ہم نے ان سے کہ ماں سے دریافت کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نمازوں کی پابندی اس کی ہے یا نہیں اس کی ماں نے جواب دیا دیکھو بھئی ہم پہلے ہی بولتے اگر نماز کوئی ملی تو پڑھتا ہے نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے کبھی تین ٹائم کبھی دو ٹائم کبھی ایک ٹائم کبھی وہ بھی نہیں کیونکہ آفیس کا کچھ پریشر رہا دھر پہ آتا ہے تھکا ہوا ہے ساری یہ ہیں تو اس میں ملی تو پڑھتا ہے نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے ہم نے ان خاتون سے پوچھا کہ ملی تو پڑھتا ہے نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا بیٹا نماز سے بھی بڑا کام کیا کرتا ہے اس سے بھی بڑا کام اور کیا اس کے پاس ہے پگرتا ہے لیکن نماز ہے اور اس کی پابندی یہ جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ ساجش کس کی ہو سکتا ہے ساجشوں کا کوئی ایک جسٹنس ہے بھی یا نہیں اس بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے محب فرما دیتے ہیں ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے ہر قدم ایمانداری کے راستے سوائے امانت کے اسے کہا جائے گا امانت ادا کر ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال تو قیامت کے دن کس طرح دے گا اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق اصری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوف آپ مرحلہ ہے جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت دین میں امانت کی اہمیت آج رات ساڑھے گیارہ بجے اور دوبارہ دوبہر ساڑھے بارہ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو بر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کے بدلنے کے لئے اترا ہے مطالعہ کی گہرائی میں دلیل کی روشنی میں صداقت کے میزان پہ جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دیکھا دیں احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے اس کی تشریح ہے اس کی تعبیر ہے مولانا ولیاللہ سعیدی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سمجھ یہ رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب تفہیم حبیف آج رات ساڑھے آٹھ بجے اور دوبارہ دو پہر ایک بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر شرک سے مکمل اجتناب کی تلقیم بغاجیوں سے کنارہ کشی کا حکم سرات مستقیم پر گامزر رہنے کی جلائے اللہ تعالی کی خالص بندگی کا مطالبہ جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاقید کتاب تاہید کل شام ساڑھے چار بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے پانچ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشن علم کی اس میں ہم گفتو کر رہے ہیں وہ ہماری سماجی بیماریاں وہ ناسور جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اس کی ہم پرورش بھی کر رہے ہیں وہ فلتے فلتے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو دوسروں کی ساجش سہونے ساجش غیروں کی ساجش مغربی ساجش یوروپی ساجش ہم قرار دے رہے ہیں اس میں سے ایک چیز ہے اس کا نام ہے جہیز کہ جہیز کی وجہ سے آج کیا معاملات ہوئے ہیں گھر میں ایک دو تین چار چار بہینیں پانچ پانچ بہینیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ باپ تو ان ماہوں کو اس لئے تعلق دے چکے ہیں کہ انہوں نے بیٹیاں پیدا کی بیٹیوں کی وجہ سے کہ بیٹی ہوئی ہے اس نے طلاق دکے کہیں غائب ہو گئے ہیں اور اکیلے ماں جو ہے وہ بوجھ ہو رہی ہے زندگی کا کھینچ رہی یہ گاڑی اور جب دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی عمر جو ہے اٹھائیس سال تیس سال بتیس سال پینتیس پینتیس سال یہ شادیوں کے کوئی امید نہیں ہے تب ہمارے یہاں پر جو ہے وہ وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بچیاں اتنے ایکسٹریم اسٹریپ جو ہے وہ لے لیتی ہیں اب یہ ہم نے دیکھا اسی ریاست میں ایک ایسا علاقہ جو ایک مسلم علاقہ قائل آتا ہے کہیں کسی نیکس سالیڈ علاقی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہیں سکیم اور ناگالین اور تریپورا ایکسٹریم پہاڑی علاقہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں کا ایک مسلم علاقہ وہاں پر پچھلے پانس سالوں میں پچھلے پانس سالوں میں ہماری قوم کی باون بچیاں باون لڑکیاں غیروں کے ساتھ پھاگ گئے اپنے دین کو چھوڑ کر پانس سالوں میں باون وہ دریافت کیا بھئی آپ کیا کوئی دینی تحریک وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو روکا جا سکے تو دو چار ہمارے بزرگانے دین میں جو آپ دیا بھئی یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ لے بتائیے میں یہ سمجھنے کوشش کر رہا ہوں میں اس لئے آیا ہوں یہاں پر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ساجش ہے کیا ساجش ہے کہ ہماری بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں یہ ساجش کیسے ہو سکتی ہے ہم اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ہماری بنیادیں ہی کمزور ہیں ان کی دینی تعلق با کوئی نظم ہم نے نہیں کیا گھروں میں ان کی بنیادیں کمزور ہیں ان کے بیس کمزور ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچیوں کے گھٹی میں تقوی 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 ان کو گھٹ کر پلایا گیا اسے بوجود ہو بھاگ گئی ان کو اپنے باپ اور ماں سے اپنے بہینوں سے اور بھائیوں سے اپنایت جب سکھائی گئی انہیں قرآن کا ترجمہ بچپن سے سکھایا گیا اس کے اساس اس کے بیس کیا ہے بتائی گئی اور ہمارے دینی حدود کیا ہیں وہ سمجھائے گئے اور اس کے باوجود وہ بھاگ گئی ایسا ہو سکتا ہے تو بنیادی جو کام ہے جو ہومورک ہے ہمارے گھروں میں وہ کچھا ہے وہ کمزور ہے آنن فانن بھاگی نہیں وہ بچیاں اور غیروں کے ساتھ غیروں کے مذہب کو قبول کرتے ہوئے اپنی شناحت کو مٹانے کے لئے تیار یہ کیوں یہ ساجش نہیں ہے یہ ہمارا ایک سماجی ناسور ہے ایک پھوڑا ہے اور اس پھوڑے کے لئے سرجری کی ضرورت ہے ایک ساجش ہے ایک انٹرنیشنل ساجش ہے ارے اسکول جا رہی ہیں اسکول سے اور وہ کہیں جا رہی ہیں یہ ساجش کیسے ہو سکتی ہے ماں ہیں اگر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نمازوں کے لئے کھڑی کر رہی ہیں اس کے باوجود کیا وہ نمازوں کے سف سے بھاگ رہی ہیں مطبع سرے سے نماز کا کوئی انتظام ہی نہیں اعتوام ہی نہیں ہوا پر اس لئے بھاگ رہی ہوں یہ ساجش نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ایک سماجی بیماری ہے ایک ساجش ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ سوچئے ہمارے محلوں میں ہماری گلیوں میں ہمارے نکڑوں پر سب سے زیادہ آج شہروں میں ڈرگز بیچا اور خردہ آتا ہے یہ کونسی ساجش ہے یہ ڈرگز بیچنے کے لئے کیا وہ اسرائیل کے لوگ آتے ہیں یہاں پر کیا یوروپی ممالک سے آتے ہیں ہمارے لڑکے وہ ڈراؤپ آٹس ہوتے ہیں اسکولوں سے ان کو بتاتے ہیں ارے کیا ہے یارے بی اے بی قوم کرے گا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک گولی بیچ ایک گولی بیچنے میں فائدہ ہے چرہز گانجا گرد اس کے لئے یہ سب زندگی کٹے گی ایک دس بس دس کا تم کمرہ نہیں لے پاؤ گے یہ ڈرگز بیچو رات و رات بڑے بن جاؤ گے یہ سمجھانے کے لئے کیا وہ یہودی پروفیسر وہ ہمارے علماء دین کو بلاتے ہیں گیارہ دنوں کے لئے بارہ دنوں کے لئے ان کو سپانسر کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے علماء دین یہ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو لفافہ وہ جیب میں ڈال رہے ہیں جس شخص کی طرح سے یہ بارہ نورانی راتیں تو ایک رات کے جو ہیں وہ تین ہزار روپے دوبارہ تھی ہے چھتیس ہزار روپے جب وہ جیب میں ڈالتے ہیں تو یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ سورس کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ڈرگز کا پیسہ ہے اور وہ جو صاحب ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بارہ نورانی راتیں منا کر جو ہے ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے اور سواب مل جائے گا انہیں اس میں بیٹھتے بھی ہیں بڑے احتمام سے بیٹھتے ہیں وہ لوگ یہ ہیں یہ ہمارے مولوں میں جو ڈرگز کا کاروبار چلتا ہے اور نکڑوں میں چل رہا ہے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے کہاں ہو رہی ساجیس کی صرف یہی نہیں ہمارے نوجوان جو آج ہمارے مولوں میں ہماری بستیوں میں اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ڈرگز جو کبھی کالیج کے لیول پر لیا جاتا تھا اب سکول کے لیول پر لیا جاتا ہے سکول کے بچے آٹھویں نووی کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنے رومالوں میں اس ڈرگز کو ڈالتے ہیں اور اس کو سونگتے رہتے ہیں اور اس نشے میں مست رہتے ہیں سکول کی سطح پر ڈرگز اور گرد اور چرس اور گانجا اس کی لط لگانے کے لیے کونسی بحرونی تحریک آئی تھی کونسی بحرونی فورس کونسی ایکسٹرنل فورس تھا کہاں کیے انٹرنیشنل ساجیش تھی جس کا آپ شکار ہو گئے ہیں صرف یہ ہی نہیں ہمارے نکڑوں پر ہمارے گلیوں میں بستیوں میں اچڑ رہا ہے دادا گری اور بھائی گری کے کارخانے اور فیکٹری بن گئے ہمارے مولے اس کی ٹریننگ کے لیے کہ آپ پروفیسرز یوروپین کنٹریز سے آتے ہیں کہ وہ ہی رہتے ہیں جو شروع کرتے ہیں وہ ایک پان پٹی والے ایک پان کی دکان والا جو ہوتا ہے اس کو دھمکانے سے شروع کر دیتے ہیں سکولنگ شروع ہوتی وہاں سے ان کی وہاں دیکھتے ہیں وہاں فائدہ ہے اب کسی بڑے دکان والے کو دھمکایا کہ بھی ہفتہ دینے کا ہے تم کو پیسہ پہنچانے کا ہے تھوڑے کامیہ بھی وہاں ملی تو آگے پھر پروگریس کرایا آتا ہے پھر چیزیں شورٹ کٹ کے بیچے ہمارے نو جوان جا رہے ہیں یہ کہاں ساجیش ہے عالمی ساجیش ایسے مالز یا ایسے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں ان کے باہر ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر جھوٹے سیڈیز ڈی ویڈیز بیچ رہے ہیں جھوٹا سینٹ بیچ رہے ہیں ان کو بے اکوب بنا رہے ہیں وہ اللہ اسنگر کے بنے وے ایسے جو مال ہوتا ہے اس کو مینڈ ان جاپان بنا کر جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے جھوٹے چیزیں جو بیچے جاری ہیں ہمارے محلوں میں یہ ٹریننگ دینے کے لئے کہاں ساجیشیں ہو رہی ہیں کہاں سے باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے والدین میں جو ہے وہ صبر نہیں ہیں جلدی کمانے لگ کوئی بھی آج ہمارے محلوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آن لائن لٹریز کے سینٹرز ہمارے محلوں میں جو انسٹنٹ لٹری ہے وہیں کی وہیں کھلتی ہے ایک زمانے میں اس کا ایک پرانا سسٹم تھا جس کو کہتے تھے ممبئی کی زبان میں مٹکا ہمارے فٹ پاک پورے اس سے لڑے ہیں یہ سارے لوگ رات کو جو ہے شام کو شام گئے دیکھتے رہتے ہیں کیا نمبر آیا کیا یہ ہو گیا اپنی پونجیاں اس میں کھواتے رہتے ہیں یہاں پر اب جو سائبر کیفے کھولے ہیں وہاں پر جا کر ہمارے بچے ان سائبر کیفے کی ذریعے سے جو بری بری لکھ اور لگ رہی ہیں ان کو رات رات بر کھولے ہوئے ہیں کوئی جاتا نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے لئے ان کو بند کر دیے جائے بے حقوب بناتے رہے تھے ہمارے نوجان ماں باپ کو ہم وہاں کمپیوٹر سکھنے ہو جا رہے ہیں سائبر کیفے میں کمپیوٹر سے آتا ہے یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے اندر سے آگئی ہیں یہ کوئی ساجش نہیں ہے یہ صرف عالمی ساجش ہے یہ کہہ کر اسے چھٹکارہ حاصل کرنا اور حقائق سے حقیقت سے آنکھے بند رکھنا یہ ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اللہ کرے کہ ہمارے قوم ان ساری بدات اور ایک بدات یہ کہ یہ ایک ساجش ہے اس چیز کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین